موسیقی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور فوج ایک صفحے پر نہیں رہے عمران خان کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا کہ وہ اور فوج ایک ہی صفحے پر ہیں مگر جنرل فیض حمید کی تبدیلی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فوج اور عمران خان ایک صفحے پر نہیں ان کا جو صفحہ پلٹا گیا ہے کیا اس کی وجہ کوئی بین القوامی دباؤ ہے یا اندرونی مفادات کا کھیل ہے یا پھر عمران خان کا اپنا ریٹرک ہے جس نے فوج کو فرسٹریٹ کر دیا یہ ہیں وہ ساری باتیں جس پہ آج ہم باتچیت کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ شکریہ پھر سے دعوت دینے کا دیکھیں اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک آئیرانک قسم کا سیچویشن ہے کیونکہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان کے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ تمام پچھلے حکومتوں سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط اور گہرے تھے تو یہ جو اب سیچویشن ہوئی ہے یہ بڑی ایک آئیرانک ٹویسٹ آیا ہے اس حکومت کی پولیٹیکل ٹریجیکٹری میں اور پھر ملک کی سیاسی ٹریجیکٹری کہ کوئی اس میں شامل کر لیا جائے کہ بالاخر جو ہے جو وزیراعظم ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں ملٹری کے عادت سے اب ان کی وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے لیکن یہ جو ایک کانسٹنٹ ہے کہ بالاخر جو ہے وہ گہرے سے گہرے روابط ہونے کے باوجود وزیراعظم اور جو عسکری کے عادت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اب آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی آہ کھٹ پٹ دیکھیں آہ آلٹیمیٹلی ایک تو اس کے اندر ایک لوجک ہے وہ لوجک یہ ہے کہ آہ کوئی بھی وزیراعظم چاہے وہ سیلیکٹڈ ہے چاہے وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آیا ہے اور ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے وہ ایک وقت پہ جا کے تو وہ بالاخر اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے چاہے تھوڑا کرتا ہے زیادہ کرتا ہے کس ایشو پہ کرتا ہے اس سے قطع نظر لیکن اسرٹ ضرور کرتا ہے اور اسے ہم نے جو ہے آہ شہید محترمہ بنظیر بھنٹو کے زمانے میں بھی دیکھا کہ وہ بھی کرتی نہیں بلکہ میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے اس آہ آسرشن کی آہ جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت کا جو عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ڈی جی آئی ایس آئے ان کو ان کی جو ہے آہ کسی اور جگہ تائینات کیا جائے ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ گیرہ کور میں جائیں یا کہیں اور جائیں ان کے لیے یہ تھا کہ وہ جہاں ہیں ان کو وہیں جنرل رکھا جائے اور ان کو چھڑا نہ جائے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا اس وقت جو وہ جو ٹرویکا ہے وہ اس ٹرویکا کو چھیڑنا نہیں چاہ رہے اس ٹرویکے میں وہ خود شامل ہیں بحیثیت وزیر آزم جنرل فیض حمید بحیثیت جو ہے ڈی جی آئی سائے کے شامل تھے اور آہ ظاہر ہے پھر چیف وارمی سٹاف جنرل باجوا تو یہ ٹرویکا کے اندر وہ کوئی کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اب الیکشن جو ہے نم قریب سے قریب تر آ رہا ہے آہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگلے سال ہو جائے گا کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ وقت پہ ہوگا دوہزار پیس میں جب بھی ہوگا وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس میں سے کسی قسم کبھی کوئی رد و بدل ہو تاکہ جو ہے وہ جو انتقال اقتدار ہے جو دوسری ٹرم وزیر آزم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے راستے میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور جو آہ اپنا ان کو معاونت چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہ آئے اب ظاہر ہے نیا بندہ آتا ہے نیا بندے کے اپنے مزاج ہیں اس کے بارے میں اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے آپ کا ایک ری سیٹ بٹن جو ہے نا ہٹ ہو جاتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اس وقت جو ہے جنرل جو ہے ندیم انجم ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے کوئی اور بھی ہوتا تو وہ شخص اپنا ایک کیریکٹر لے کے آتا ہے وزیر آزم کے ساتھ اس کے وہ گہرے تعلقات نہیں ہوتے کیونکہ کبھی ڈیل نہیں کیا ہوتا کیونکہ وہ کسی اور عودے پر فائز ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم کے بڑا ضروری تھا کہ اس کو ان کو نہ چڑھا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف خواہش ہے وزیر آزم کی دوسری طرف جو ہے ملک جو نیشنل سیکیورٹی ایمپیریٹیوز ہیں وہ جو ہیں وہ کسی اور جانب جو کم از کم اسکری قیادت ہے جنرل باجوا کو کہیں اور سٹیر کر رہے ہیں جو آفغانستان کے حالات ہیں وہ پھر یہ ہے کہ فوج کی جو پاستیریٹی ہے اور جو ٹرانزشن آئے گا لیکن ایک دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں جنرل باجوا تو اگلے سال جو ہے وہ انہی دنوں میں انہی دنوں کے ان کا جو ہے وہ یہ جو دوسرا آہ ٹرم ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ان کو فیوچر کا بھی دیکھنا ہے کہ بھئی کن ہاتھوں میں دے کے جانا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ جو ان کو کور دی جا رہی ہے اس کا تعلق صرف اور صرف آہ ان آہ جنرل باجوا کی قیادت آہ وزیوی آفغانستان نہیں چاہیے بلکہ ان کی وہ جو شک ہے کہ ان کو ایک کور لیڈ کرنی ہے کم اس کم چھے مہینے کے لیے تاکہ وہ کنسیڈر ہو سکیں آہ کم از کم آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے کے لیے تو وہ بھی جو ہے ان کے ذہن میں ہے تو یہ سارے مختلف ایمپیرٹیپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو جو ہونی چاہیے تھی جنرل باجوا بحثیت چیف آف دی آرمی سٹاف کے اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے وہ نہیں ہوئی اور وہ پوری طریقے سے بیک اینڈ پورت نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کور بعد پھر ان کو کانفیڈنس میں لینے کی لیے ملاقات ہوئی باجوا صاحب کی جنرل باجوا کی اور وزیر آزم صاحب کی اور اس میں جو ہے کیا گفتگو ہی شاید جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ویگ سی ہاں کر دی یا جو ہے وہ کوئی ایسا اشارہ کیا ہے جس سے جنرل باجوا یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو everybody is on the same page تو چلو اس کو جو ہے مطلب اب وہ execute کر دیتے ہیں اور press release جاری ہوگی آئیس پی آر سے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں تھے لیکن شاید انہوں نے اپنی ناراضگی کا اس طرح سے کھل کر اظہار نہیں کیا یا اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا بعد میں جب ان کو مزید time ملا سوچنے کے لیے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا گڑ بڑ معاملہ ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے جو ہے وہ جو actual جو notification ہے جو جس سے جو ہے legally ایک شخص جو ہے وہ وزی اپنا ڈی جی آئی ایس آئی تائینات ہوتا ہے اس میں انہوں نے جو ہے پھر اپنی feet dragging کی کیونکہ وہ جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر انہوں نے بیچ میں بہت سارے بیانات دیے وہ خالد بن ولید اور حضرت عمر کی کہانی بھی لے آئے بیچ میں اور اب تو جو ہے کھل کر ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جنرل فیض کچھ عرصہ اور بے حیثیت ڈی جی آئی ایس آئے اپنے فرائض انجام دیتے رہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہیں I think کہ یہ معاملہ شاید رفع دفع ہو جائے گا این ممکنہ رفع دفع ہو جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں اور وہ notification جاری ہو جائے گا لیکن ایک درار پڑ گئی ہے جنرل باجوا اور اپنا یہ عمران خان صاحب کے درمیان اور ظاہر ہے اب وہ جو نئے صاحب آئے ہیں جنرل انجم دی جی آئی ایس آئے کے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ ذرا کھٹائی میں پڑ گیا ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ وزیراعظم آپوائنٹ کرتا ہے ویلکم کرتا ہے مطلب استقبال ہوتا ہے بڑی گرم جوشی کے ساتھ تو یہ جو ایک سرد موری کا جو unintended سرد موری کہہ لیں جو ہوئی ہے اس سے وہاں پہ بھی ان کے تعلقات جو ہیں میں وہ درار آنے کا بہت بڑا خدشہ ہے دیکھئے آپ یہ کہتے ہیں کہ unintended جو سرد مہری ہوئی ہے مگر جو ہمیں پورے کا پورے پیچھے عوامل نظر آتے ہیں اس میں تو intended سرد مہری بھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ درار صرف اور صرف پرائم minister کی اور جنرل باجوا کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ یہ درار جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید کے بیچ میں بھی آتی ہے کیا آپ کو یہ درار ان دونوں کے بیچ میں محسوس ہوتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں نے جو پیچھے آپ سے پوچھا کہ امریکن آنگ سے کیا جنرل فیض حمید کی جو تبدیلی تھی پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے صرف کور کمانڈر آپ بنا دینے کی صورت میں امریکہ کا بھی کچھ تھا اس میں فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول کا ہوگا فیکٹر کیونکہ دیکھیں وہ یہ ہم چیز ذرا اوور پلے کر جاتے ہیں یہ باتیں اس وقت بھی اٹھیں تھیں جس وقت جو ہے وہ جنرل ندیم تاج کو جو ہے مشرف صرف صاحب نے جب وہ صدر بھی تھے اور اپنا چیف وارمی سٹاپ بھی تھے تو ان کی تقرری کی تھی ایز اپنا ڈی جی آئی ایس آئی جب جنرل کیانی کو وائز چیف بنا دیا تھا تو وہ اس وقت بھی پھر ممبائی اٹیکس ہو گئے پھر یہ جو ایک سپیکیولیشن ہوئی کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا ہے کہ یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ذرا ہٹا دیں اور پھر جب جنرل پاشا آگے آئی دونٹ ٹھنک سو آئی ٹھنک کہ اس وقت جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہیں وہ اپنا عوضہ سمحال رہے تھے اپنے آپ کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر رہے تھے انہوں نے جس بندے کو لگانا تھا اور اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے وہ لیک اف کلیریٹی تھی کہ اچھا وزیراعظم جو ہیں وہ یہ کریں گے کیونکہ اس وقت یوسف رضا گلانی وزیراعظم بھی تھے جنرل مشرف صدر بھی تھے ان کے پاس جو ہے بہت سار اختیارات بھی تھے تو وہ ایک جو ہے آئی ٹھنک کنفیوزن اس وقت ہوا تھا یہ بات اس وقت بھی آئی تھی کہ کیا اس میں امریکہ کا عمل دخل ہے آئی ڈونٹ ٹھنک سو دیکھیں یہ آہ میں آپ کو بسوک سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری تو ادھر ڈیلنگز رہتی ہیں کہ آہ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آہ مطلب فوج کے کسی اور ادھرے سے آتا ہے جب اس کی تائناتی ہوتی ہے یا وہ کسی کور کا کمانڈر ہوتا ہے یا کسی اور جگہ کسی اور ڈیپارٹمنٹ کو as a principal staff officer lead کر رہا ہوتا ہے اور یا وہ two star ہوتا ہے تو پھر three star بن کے تو وہ بی جی آئی ایس آئی بن جاتا ہے یا پہلے سے three star ہوتا ہے اور وہ بی جی آئی ایس آئی بن جاتا ہے تو یہ چیزیں پتا ہے امریکہ کو اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو آئی ایس آئی کا جو institutional memory ہے وہ is much deeper in the service کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی تو آتے جاتے رہتے ہیں نا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے تاریخ کی اندر دو تھے جنہوں نے بہت ہی طویل عرصہ جو ہے وہ service کی پہلے تو وہ تھے غلام جلانی خان صاحب آہ جنہوں نے بہت سال کوئی میں سمجھتا ہوں سات آٹھ سال جو ہے وہ آہ between i think کھٹو صاحب کی حکومت تھی پھر زیا صاحب کی تھی آہ تو وہ تھے انہوں نے بڑا عرصہ serve کیا بہت لمبا عرصہ کئی سال i think 6 سے 7 سال پھر اس کے بعد جو آہ سوویٹ وار کے دوران جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل افطر عبد الرحمن آہ انہوں نے کو سات آٹھ سال کیا تو یہ exceptions ہیں لیکن باقیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو اگر average آپ لگائیں تو کوئی ڈائی تین سال ڈائی پونے تین سال کی جو ہے average لگتی ہے کیونکہ بیچ میں لوگ جلدی بھی فارق کر دیے جاتے ہیں تو وہ پورے تین سال نہیں کرتے تو یہ لوگ آتے ہیں اور پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کا زیادہ دیر گریفت نہیں رہتی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو آپ ایک manager سمجھئے یہ وہ manage کرتا آکے لیکن جو intelligence کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے ان کے آنے سے پہلے بھی چل رہا ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے اس میں تبدیلی خاطر فانی آتی کیونکہ وہ ایک جو ہے strategic اور جو ہے tactical level کی دیرینہ long term planning ہوتی ہے اور اس حساب سے وہ operate کر رہی ہوتی ہے تو I don't think کہ اس میں یہ ہے لیکن آپ کا سوال جو جنرل فیض کا اور اپنا کیا نام ہے جو جنرل باجوا کا جنرل ترمیان اگر کوئی جو ہے وہ درار I don't think so کیونکہ دیکھیں یہ تو تائیناتی جو ہے جنرل فیض کے جو ہے نا وہ اس میں ہے فائدے میں ہے ان کو جو ہے وہ ابھی تک core command نہیں کی تھی پھر ان کو بہت جو سب سے اہم core ہے اس وقت جو کہ افغانستان کو ڈیل کر رہی ہے بالخصوص طالبان کی حکومت آ جانے کے بعد اور I think کہ ان کی جو وہ خاصے empowered ہوں گے کیونکہ he's leaving ISI and going to core 11 جو پشاور بیسٹ ہے اور وہ اب اس border کے علاقے کو وہ پوری طریقے سے سمحا لیں گے اور ان کے پاس یہ background بھی ہے ISI کا اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ابھی ISI سے نکلے ہیں تو جو نئے ISI chief ہیں ان کے ساتھ ان کی coordination بھی جو ہے ٹھیک تھاک چلے گی پھر یہ ہے کہ he's in the running for the chief of the army staff تو ان کو اور کیا چاہیے تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ I don't think کہ he's وہ I think کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض جو ہیں وہ کیا زیادہ ایک پیج پہ تھے I think that's mistaken کیونکہ جنرل فیض کے اپنے interests ہیں اور جنرل اپنا کیا نام ہے عمران خان صاحب کے اپنے سیاسی محرکات ہیں جو آپس میں necessarily converge نہیں اب جو صورتحال ہے کہ تبدیلی اس موقع پر ہوئی جب وینڈی شرمن کے ایک controversial بیان پاکستان کے point of view سے سامنے آئے اور پاکستان کے لیے ایک دھچکہ تھا اور ادھر سے چین کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ بھی کوئی بہت امدہ نہیں اور چین کی اپنی economy بھی آج کل تھوڑی سی pressure میں ہے because of their construction company debts تو اس ساری صورتحال میں یہ جو نیا scandal prime minister اور آرمی کے بیچ میں بنتا ہے یہ پاکستان کے لیے کیا کچھ زیادہ مشکلات نہیں لے کر آتا جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بلکہ پہلے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کے شوق پہ آنے سے پہلے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ہے یہ اس طرح کی یہ جو جو ہو رہا ہے یا unnecessary ہے اور جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے پاس اور بہت نصیب تھے ہیں طالبان دروازے پہ کھٹکا رہے ہیں بلکہ گھوسائیں ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی حملہ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے طالبان جو ہے وہاں پہ حکومت نہیں سنبھال پا رہے ہیں ان کے ملک میں کیا ہوگا اس کے کیا مزیر اثرات پڑے گئے پاکستان کے پر آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ طالبان نے کہا کہ جی وہ پی آئی اے کو ہم چلنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہماری ائرلائن کو چلنے نہیں دے رہے تو جو طالبان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں اور پھر طالبان کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ کچھ دنوں میں یعنی گزشتہ چار پانچ دنوں میں ازبیکستان سے بہت بڑی امداد آئی ہے ایران سے بہت بڑی امداد آئی ہے کوئی پچیس جو ہے وہ گاڑیوں پہ مشتمل ایک پوری ٹرین آئی ہے تیرہ سو ٹن اپنا شپمنٹ لے کے جس میں کھانے کی اشیاں ہیں کپڑے ہیں دوائیاں ہیں جو ازبیکستان کی حکومت میں نہیں ہیں ازبیکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں کاملوز صاحب جو ہیں عبدالعزیز کاملوز صاحب وہ آئے انہوں نے اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی ڈیپیٹی پرائم نیسٹر جو سیکنڈ ڈیپیٹی پرائم نیسٹر ہیں ملہ برادر کے جو ڈیپیٹی ہیں اور وہ خود بھی وہ ازبیک نجاب کے ہیں ان کا نام ہے سلام حنفی ملہ سلام حنفی ان کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد ان کو جو ہے انہوں نے ایک پریس ریلیس تو نہیں کہا سکتے وہ کھڑے ہو کے بیان دیا جس کو بعد میں کوئی اپنا ٹویٹر پہ چلایا گیا تو اور پلیئر اس افغانستان کے مسئلے کو ڈیل کرنے میں چھلانگ لگا رہے ہیں ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو اس یہ اب پاکستان ایسے موقع پہ جب پاکستان کو یہ ساری جو پلیئرز ہیں ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی بوچ کرنا ہے پاکستان کو اس کا وزیراعظم وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کیوں اوپر جھڑا کر لے بیٹھ کے اپنا چیف آئی آرمی سٹاف کے ساتھ یہ بہت انفورچنٹ ہے پاکستان کے پاس مصیبتیں کم نہیں ہیں پھر اوپر سے جو آپ نے ذکر کیا جو ڈیپٹی سیکیٹری اف سٹیٹ وینڈی شرمن صاحبہ جو ہیں جو پہلے بھارت گئیں پھر کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان آئیں اور پھر بھارت میں بیٹھ کے انہوں نے جو بیان دیا کہ بھئی ہم کوئی وسیع البنیاد تعلقات پاکستان سے نہیں استوار کریں گے ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈی ٹو ڈی ٹرینزیکشنل جو ٹیکٹیکل لیول کے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس پہ ہم قائم اور دائم رہیں گے ابھی وقت نہیں ہے تو وہ بھی ایک جنرل بلکل ہی ایک نیگٹیو میسج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ سٹریٹیجک قسم کے تعلقات ہوں میں بھی چاہتا ہوں تو وہ اور امریکہ با آگے سے کھل کے کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور دوسری جانب سے اس ہاتھ کو وہ جھڑک دیا جاتا ہے بار بار تو یہ جو ہے ایسے حالات میں یہ اندرونی قسم کی یہ جو جانا چپکلش ہے this is very unfortunate اور I think کہ وہ جو ایک پیج کا نیریٹیف تھا نا کہ وزیراعظم اور دی جی آئی سائے اور چیف دی آرمی سلاف جو ٹروی کا ہے وہ سارے ایک پیج پہ ہیں سیول ملٹری ایک پیج کے اوپر ہے I think اس سارے وہ وہ جو سارے کا سارا نیریٹیف تھا وہ collapse کر گیا ہے اور اب جو ہے جو دیکھیں اس طرح کی جب کھٹائی پڑ جاتی ہے نا تو وہ اس کو ہم اپنے انٹیلیجنس کے کاروبار میں کہتے ہیں کہ you can't walk the cat back تو آپ واپس نہیں لے سکتے یہ ہو جاتا ہے تیر کمان سے نکل گیا ہے اور اب یہ جو ہے جس طریقے سے وہ behavior آیا ہے اب یہ مطلب کیوں انہوں نے یہ بات کی مجھے تو نہیں پتا میں نے وہ صرف بیان دیکھا تھا اس کا context کیا تھا وہ میں معذر سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی نہ ہی اس کی اوپر میں نے کوئی report پڑھی ہے لیکن ایسے ماحول کے اندر کے جہاں آپ کی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ تنازہ چل رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کی اوپر تو وہ اس میں اگر آپ آکے کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمر جو تھے وہ انہوں نے خالد بن ولید وہ کتنے بڑے جو اپنا صحابی تھے اور جرنیل تھے اور کتنی انہوں نے اپنا وہ ان کی کارکردگی زبردستی اس کے باوجود ان کو ہٹا دیا تو آپ کیا میسیج پہنچا رہے ہیں مطلب خام خواہ جو ہے آپ وہ ایک problem create کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اب یہ uncertainty کا وہ شکار ہو چکے ہیں I think کہ وہ تھوڑا سا confidence lose کر گئے ہیں کہ وہ یہ دو ہزار تئیس میں یہ جو آنے والا بائیس تئیس میں جو election ہے اس میں شاید وہ نہ جیت سکیں اور وہ اپنے لیے اب ایک نیا بیانیاں تیار کر رہے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ان کو ظاہر ہے وہ عوام کو جب اگر انہوں نے opposition میں بیٹھنا ہے کل کو اور پھر ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ بھئی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی باتچیت چل رہی ہے نواز شریف صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اگر جو ہے باتچیت سے ہم کوئی مسئلہ حل کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ وہ چیز بہت بازگرش کر رہی ہے وہ probably بہت بودر کر رہی ہے عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی بھی نواز لیگ اور فوج کے درمیان جو ہے وہ کوئی understanding یا کوئی اس کی راہیں کھولیں تو I think there's a lot of pressure on him اور وہ اب اپنے اپنی جو repositioning کر رہے ہیں کہ دیکھو یار مجھے وہ چلنے نہیں دیا گیا میں جو ہے میں میں حکومت کرنا چاہ رہا تھا میں خاص طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ explain کرنا ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے دوبارہ elect کیوں نہیں ہوئے آپ کو حکومت ملی تھی آپ نے بڑے وعدے کیے کیوں نہیں ہو سکا I think وہ اپنی positioning انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے دیکھیں انہوں نے تو اپنی positioning کرنی شروع کر دی ہے مگر تیر کمان سے نکل چکا ہے اور وہ جو کھٹائی ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور بلی کو واقعی ہی تھیلے میں واپس نہیں کیا جا سکتا تو اس ساری صورتحال میں آپ کو future اس conflict کا کیسا نظر آ رہا ہے دیکھیں I think کہ جو political learning بھی ایک چیز ہوتی ہے کم سیکھتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سیکھتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام میں بھی جو ہے یہ گفتگو چل رہی ہے میں نے off the record ذکر کیا تھا کہ میں twitter کے جو ہے conversation میں تھا جس میں بہت سارے لوگ تھے مطلب society کے تھے سیاسی پارٹیوں سے لوگ تھے تجزیہ نگار تھے وغیرہ تو وہاں یہ بہت ہی گہرائی سے اس چیز کو ڈیسیک کیا جا رہا تھا یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف وزیراعظم کا جو جو تنازہ چل رہا ہے تو اس سے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں I think کہ it's a good sign in the sense کے civil military جو imbalance ہے وہ تو نہیں ٹھیک ہونے والا انقریب میں وہ تو بہت ہی long term generational process ہے لیکن جو baby steps ہیں وہ I think وہ لیے جا رہے ہیں وہ گفتگو ہو رہی ہے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں اندر بھی باہر بھی پاکستانی ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے یہ کیا کر دیا نالاں ہیں وہ اس میں وہ side نہیں لے رہے مطلب وہ وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چاہے وہ اپنا کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ civilian supremacy over the military establish کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ان کا base ہے وہ تو یہی narrative بیان آگے لے کے جوانا چلے گا لیکن دوسری جانرل سے یہ بھی آ رہا ہے کہ جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ڈی جی آئی ایس آئی کا issue نہیں ہے انہوں نے تمام جتنی constitutional تقرریاں ہیں ان کو جو ہے وہ میساپ کیا ہے چاہے وہ نیاب چی کے chairman ہے چاہے وہ جو ہے اپنا کوئی اور issue ہے یہ electronic voting machines کا جانے matter ہے جس میں مشاورت جو ہے نہیں کی جاری اپنا across the board stakeholders کے ساتھ چاہے وہ civilian ہیں یا پارلیمانی ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ نہیں ہو رہا اور وہ جو solo flying کا جو model ہے وزیراعظم کا وہ چل نہیں رہا اگر ان سب جیسوں کو side پہ کر دیا جائے I think جو ہے there is a lot pressure build ہوگا آ اسکری کی عادت کی اوبر بھی اور سیاسی کی عادت کی اوبر بھی کہ یار enough is enough کتنی دفعہ ہم یہ پڑا دیکھیں گے پہلے بھی جو ہے وہ وزیراعظم آئے انہوں نے جو ہے جیسے میں نے شو کے شروع میں کہا جب موترمہ بنظیر بھٹو اللہ بخشت جب وہ آئیں پہلی دفعہ حکومت میں تو حمید گل صاحب کو جب انہوں نے remove کیا as dg isi اور انہوں نے ان کی جگہ جو ہے وہ بڑا ایک جارہانہ قسم کا کام تھا شاید قبل از وقت تھا اور جو ہے ان کے انہوں نے اپنی position کو مستحقم نہیں کیا تھا تو وہ جس وجہ سے پھر ان کی حکومت بھی چلی گئی تو انہوں نے ایک retired two star major general شمسر رمان قدو صاحب کو dg isi تقرر کر دیا وہ basically ڈیڑھ سال رہے لیکن پھر وہ perform نہیں کر سکے گو کہ وہ فوج سے ہی تھے تو یہ وہ سلسلہ تب سے شروع ہوا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور مطلب حقیقت بھی ہے کہ وہ establishment کے ساتھ کے زورے بازو پہ حکومت میں پہلی دفعہ آئے 1990 میں لیکن 1991-92 میں ان کے جو ہے وہ جو relationship تھا اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل عاصف نواز ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اچھے تھے پھر اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا کرانوے کے اندر پھر دوبارہ ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے بھال کر دیا لیکن جنرل وعید کاکڑ آئے انہوں نے کہا بھئی آپ بھی کر جائیں اور جو ہے وہ اس وقت کے جو صدر تھے پھلا مساہ خان ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا پھر جب دوبارہ وہ حکومت میں آئے دوسری دفعہ 97 میں تو اس سے ایک سال کے بعد 98 میں ان کا جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو گیا وہ شریف آدمی تھے تو وہ جو ہے انہوں نے کہا اچھا بھئی میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند تجویز پسند نہیں آئے جو وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی انہوں نے بات کی تو اس کے بعد پھر جنرل مشارف آئے پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پھر بیچ میں جو ہے وہ بڑی ایک پیپلز پارٹی کا جو تیسرا دور تھا اس میں بڑی بازگشت تھی بڑا جو ہے یہ خدشات تھے کہ پھر سے نہ جو ہے یہ مارشال اللہ جائے کو ہو جائے میمو گیٹ کے سلسلے میں لیکن یہ ہے کہ وہ معاملہ کسی طریقے سے رفع دفع ہو گیا تو آئی ٹھنک کام جو ہے نا وہ وہ فٹیگ میں آ گئی ہے کہ یار یہ کم تک چلتا رہے گا تو آہ اور پھر یہ ہے کہ اب جو نئی نسل ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑ بھی رہی ہے جو سفل سسائیٹی میں جو ہے جو ایک سوشل میڈیا کے ویجے سے گفتگو کی ایک ٹرڈیشن ہے اور جو آہ اپنا تاریخ کو پڑھنے کا ایک تھوڑا سا آواز آیا ہے اس کی وجہ سے کانورسیشن ہے اور اس سے جو ہے پریشر جو ہے بلڈ ہوگا کہ کم از کم جو ہے یار ان معاملات کو آپ بہتر طریقے سے کریں یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپلیٹی آبوائیڈبل تھا یہ یہ اگر جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بتاتے کہ بھائی دیکھیں مجھے جنرل فیض کی ضرورت ہے 11 کور کے اندر ٹھیک ہے اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ شو کے مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد نواز شریف جو ہیں وہ بے حد تنقید کر رہے ہیں نام لے لے کے جنرل فیض کا وہ بھی ایک ایلمنٹ تھا ان کو آئی ایس آئی سے ہٹانے کا کیونکہ بدنامی بہت ہو گئی تھی اور لیکن چونکہ جو ہے ان کو وہ ویلیو کرتے ہیں کہ ان کی پروفیشنلزم کو جنرل باجوا ویلیو کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ان کو یہاں سے اٹا کے تو مجھے ان کی ضرورت ہے 11 کور میں اب وہ وزیراعظم کا جو انٹریسٹ ہے وہ اس سے وہ خراب ہو رہا تھا تو آئی ٹھنک کہ یہ چیز اگر جنرل باجوا وزید جو ہے وہ گفتگو اس کو ڈیٹیل میں ہوتی اور اپنا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بات کرتے کہ اچھا بھائی میں نہیں چاہتا اس کی یہ وجوہات ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں تو وہ جو ایک بھرپور ایک مفصل قسم کا گفتگو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اچانک کہ یہ کرائیسس بن گیا ہے اب یہ کرائیسس جو ہے تو تھم جائے گا ظاہر ہے مطلب زیادہ دیر تو نہیں چلے گا جتنی دیر زیادہ چلے گا اتنی دیر جو ہے وہ اپنا گلف ہے اپنا جنرل باجوا اور وزیراعظم کے طرح میں وہ بڑھتا رہے گا دونوں کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ وہ یہ بڑے تو صورہ صفائی کر دیں لیکن کھٹائی پڑ گئی ہے اور اب جو ہے آئی تینک اس گونہ کاس جو ہے عمران خان صاحب لیکن آئی کود بی روم اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان کے ریاستی موڈل جو عمران خان نے بنایا ہے ریاست مدینہ کا اس میں وہ اپنے آپ کو حضرت عمر سے ملا رہے ہیں سپا سلار کو خالد بن ولید سے ملا رہے ہیں دوسری طرف ہم آہ طالبان کی طرف سے دیکھتے ہیں انس حکانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا آہ وہ غزنوی کے میدار میں گئے اور غزنوی کے مزار پہ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ ہم سومنات کے بوت توڑنے والے کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں تو آخر میں میں دو ایک باتیں یہ جو طالبان کا پاکستان کے سارشتہ اور جو پاکستان کی کمپلیک سیکچویشن ہے اور اسپیشلی دوہا میں جو امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ طالبان کی بات چیت ہوئی ہے تو طالبان کا جو جن ہے وہ آپ کو بوتل سے نکلتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ تو جن آ چکا ہے نا بھائے تو یہ تو اس میں تو امریکہ کی بھی بہت بڑی نالائکی ہے جس طریقے سے افغانستان کی جنگ ہوئی میں جو ہے پبلکلی بڑے سالوں سے جو نا کرٹک کرٹک ہوئے اس پوری کی پوری جنگ کا کہ جس طریقے سے کیا طالبان جو ہے وہاں سے غالب آئے پھر پاکستان کی اپنی گلتی ہیں پاکستان نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ یہ سٹریٹیجک ایسٹ کم اور جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہیں کیونکہ دیکھیں آپ سٹریٹیجک ایسٹ آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کی ریاست کو چیلنج نہیں کرتا جو آپ کے طرز زندگی کو چیلنج نہیں کرتا جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج نہیں کرتا جو یہ نہیں کہتا کہ یار ہم اصلی اسلامی حکومت بنائیں گے آپ کی تو جو ہے وہ دون امری ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی نلائکی تھی پاکستان کی جو ہے کہ عادت کی اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں پہ مہیت رہا ہے تو جن تو باہر آ گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس جن کو ایک خاص طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جتنا کم سے کم ان کے ساتھ لین دین ہو اتنا وہ بہتر ہے جو بلکل ضرورت کا ہے اب وہ آج جو ہے میں کسی ایراب چینل پہ بھی تھا ارلیر ان دی دے تو وہاں وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیٹی فور ریڈ کراس ہے اس کے تھو اور یو این کے تھو اور دیگر اور انٹرنیشنل ان جیوز کے تھو سیویل سسائیٹی اورنزیشن کے تھو امداد دی جائے آہ طالبان کو وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ نارمالاز نہیں کرنا چاہتا طالبان کو اب آپ کہہ رہے ہو کہ جی طالبان کو نارمالاز کر دو تو وہ اپنا نیا دور کا ایک اپیسوڈ تھا کل جس میں جو ہے وہ سہروردی صاحب تھے اپنا انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک انیلیسس کیا کہ یہ جو ہم وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں طالبان کے اور پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ ریکنائز کر لیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کوٹ کر رہے تھے وزیراعظم کو تو وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ نورملائز نہ کیا ان کو جو ہے انداد نہ دی تو یہ اور بھی ریڈیکلائز ہو جائیں گے تو وہ سہروردی صاحب کا وہ ایکسپلینیشن مجھے بڑا اچھا لگا جو انہوں نے کہا بھئی یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو بیسکلی وہ ایک ہاسٹیج سی سیچویشن ہے ایک آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو تھرٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو ہے وہ ہاسٹیج ایک لینے کی سیچویشن ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کانٹریڈٹ کر رہے ہیں پاکستانی کے عادل کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ بدل گئے ہیں تو اگر وہ بدل گئے ہیں مزمل صور وردی صاحب یہی سیترین کر رہے تھے اگر بدل گئے ہیں تو وہ دوبارہ سے کیسے چلے جا سکتے ہیں یا تو وہ بدلے نہیں ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں بدلے مان لیں نا اون اپ کر لیں اور اگر وہ بدل گئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی یار اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو یہ پھر پیچھے چلے جائیں گے یہ جو نا اور بھی ریڈیکلائز ہو جائیں گے اور بھی ایکسٹریمیسٹ بن جائیں گے تو یہ you can't have both ways نا تو یہ اس قسم کے جو بیانیے ہیں یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر سنجیدہ بغیر کسی سوچ سمجھ کے off the cuff remarks ان چیزوں کی اوپر گفتگو نہیں ہوتی تو i think کہ یہ چیز بھی نقصان دے رہی ہے اور لوگ watch کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے بار بار کیا نام ہے یہ اپنے اپنی چیس سمپنگ کریں گے اور امریکہ کو جو ہے آپ وہ finger کر رہے ہیں اور اس کو للکار رہے ہیں آم بیٹھ کے اور آپ اس کی تظلیل کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں آپ جو ہے پھر کیا چاہتے ہیں امریکہ سے کہ امریکہ پھر آ کے آپ کو خوشی سے جو ہے کرے گا تو آپ کو ضرورت ہے امریکہ کی آپ کا ایم ایف کا لون اٹکا ہو ہے ایف ایٹی ایف میں آپ پسے ہوئے ہیں چین سے آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو everything that can go wrong is going wrong تو یہ جو ہے بڑا crisis کا situation ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو establishment ہے اس وقت وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے اور وہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ برداشت کرتے رہتے ہیں آپ کہتے رہتے ہیں کہ اچھا یار جو ہے کسی طرح کھیل چلتا رہے لیکن یہ ہے کہ I don't think کہ جو ہے اب establishment اب امران خان صاحب کی حکومت کی ویسے support کرے گی آنے والے election میں جیسے کہ انہوں نے 2018 میں کیا تھا I think this is a very serious situation اور سنجیدہ کے عادت کی ضرورت ہے اور I think I hope کہ یہ lesson ہوگا establishment کے لیے کہ آپ جو ہے اگر اس طرح کے جو کھیل کر رہے ہیں hybrid regime وغیرہ یہ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے آپ کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ hybrid regime کا ایک بہت بڑا lesson ہے establishment کے ان elements کے لیے جنہوں نے یہ stage لگایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مسلسل وقالت طالبان کے لیے جو ہے وہ establishment کے ان elements کے ساتھ ایک صفحے پر نہیں ہے کیا عمران خان کا اپنا ہی یہ وقالت کا بیانیاں ہے جی I think یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور اس کے لیے تو بہت پورا ایک show ہونا چاہیے کیونکہ اس کو deconstruct کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پر کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں جلدی سے جو ہے اس کو explain کرنے کی کوشش کروں گا اور پیشگی معافی کہ میں پوری طریقے سے شاید explain نہ کر پاؤں دیکھیں جو اب سوال یہ اور آپ سوال جو کر رہے ہیں وہ ایک بڑا بنیادی سا ہے کہ establishment کے اندر وہ اناثر بھی ہیں کہ جو طالبان کے جو ہے کو ideologically جو ہے ان کے ہم نواں ہیں یا ان سے قربت ہے رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں وہ بھی ایک طبقہ ہے مقتبہ فکر ہے جو کہتا ہے یار اب یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کسی طریقے سے ان کو جنا چلاو ٹھیک ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے لیکن ان کو چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ای ٹھنک کہ یہ ایک یہ دو مقاتب فکر علیدہ ہیں تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کی یہ باتیں جو ہیں اس طبقے کو جو کہ ذرا سی جو ہے وہ نظریاتی قربت رکھتی ہے طالبان کے ساتھ یا ان کو جو ہے وہ صرف ایک سٹیٹ کرافٹ کا ٹھول نہیں سمجھتے ٹھیک ہے تو زیادہ ان کے قریب ہیں ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں ان کی طرح سوچتے ہیں یا آدھی طرح سوچتے ہیں یا پوری طرح سوچتے ہیں یہ بتانا ذرا مشکل ہے تو ان کے لیے تو عمران خان صاحب کے بیانات ٹھیک ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جو عالی قیادت ہے اسکری اور آئی ایس آئی کی وہ سٹیٹ انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے وہ سٹیٹ انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ طالبان ہیں اب باجوا صاحب تو یہ نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ بھائی نوے میں یہ ہوا وہ تو کہیں گے میں نوے میں تو میں شاید جو ہوں وہ میجر تھا ٹھیک ہے تو میرے میرے فیصلے نہیں ہیں میں نے انہیرٹ کیا ہے اسی طریقے سے فیض صاحب بھی یہ کہیں گے کہ ہا بھائی میں نے تو انہیرٹ کی یہ آئی ایس آئی آئی ایس آئی تو میں کچھ سال پہلے ہی مجھے ملی ہے نا اس سے پہلے تو میں کہیں اور تھا میں نیچے میرا جو عودہ تھا وہ بڑا جونئر تھا آئی ایس آئی کا ڈی جی نہیں تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیانیاں ہیں آہ اس میں عمران خان صاحب کا اپنا جو ہے وہ خود سختہ بھی ہے یہ کوئی وہ جو ہے آہ صرف خوش نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے جو خیالات یا ان کے نظریات کی آکاسی نہیں کر رہے وہ ایکشلی اس میں بلیو کرتے ہیں وہ ایکشلی بلیو کرتے ہیں یہ ان کے اندر ایک وہ سینس آف بورن اگین مسلم پاکستانی نیچنلزم ہے جو ان کو جو ہے اکساتا ہے اور ان کے خیالات کو شیپ کرتا ہے دیکھیں یہ میں آپ کے شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک حد تک آپ کو الیکٹ کرا سکتی ہے لیکن جب آپ کو پالیسی میکنگ کرنی ہے تو پھر آپ سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مطلب وہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ کسی کنٹینر پر کھڑے ہوئے تو وہ جو ان کو محل میں وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی وہ کنٹینر پر نہیں کھڑے ہوئے وہ جو ہے وہ اب وہ حکومت میں ہیں ان کو حکومت چلانی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی زندگی رہی ہے چاہے وہ کتنے ہی نظریاتی طور پر ان کا کوئی ایولوشن ہوا ہے اور وہ اسلام اور مسلم نیشنلزم اور پاکستان نیشنلزم میں زیادہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالف کر لیا انہوں نے لیکن وہ انسان کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے ایک بیسک کیریکٹر ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تو ایک زمانے میں یہ سیکلر تھے تو وہ جو ہے وہ عمران خان بھی کہیں ہے بیچ میں اور یہ جو عمران خان ہے جو نئے عمران خان ہیں یہ بھی بیچ میں کہیں پہ ہیں اور وہ آپس میں ایک پرسنیلٹی کی بھی جو ہے وہ کلیش ہو رہی ہے اور وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے اور پھر ان کو سیاست دان ہے نا ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں انفورشنٹلی عوام میں یہ چیزیں مقبول ہیں آپ خالد بن ولید کا نام ڈال دیں حضرت عمر کا نام ڈال دیں تو لوگ آپ کو کیا بات ہے کیا زبدست بات ہے تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹر آئیڈی ایشنل بھی ہوتا ہے نظریاتی بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے اپنے مفادات بھی اس کو ایک طرف کھینچتے ہیں اور پھر یہ جو بیہیوئر اینڈ پہ آتا ہے اس کا یہ کمپٹنسی کے جو ہے وہ پریزم سے گزر کے جاتا ہے کہ آپ کتنے کمپٹنٹ ہیں آپ کے اپنے بیانیے میں جب آپ بیان کریں گے آپ نے آپ کو آگے لے کے جائیں گے آپ کتنی صلاحیت کے ساتھ لے کے جائیں گے آپ کتنے سکلڈ ہیں تو آئیڈونٹ ٹھنگ کہ وہ اتنے سکلڈ ہیں آئیڈیالوجی پولیٹیکل نیسیسٹی اور لاکھ آف انفرمیشن بہت آخر میں چونکہ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا چین کا جو اس وقت کرائیسز ہے یا چین کے جو اپنے حالات ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر چین خوش نظر نہیں آتا اور امریکہ بھی چین کے ساتھ ایک اور طرح کی سرد جنگ میں ہے تو یہ جو ایک کمپلیکس سا سرکل بنا ہوا ہے اس کو پاکستان کے یہ جو مجودہ حالات ہیں یہ جو کرائیسز ہے خاص طور پر امران خان کا اور باجوہ کے بیچ کھٹائی کا اس کو آپ کیسے جوڑیں گے دیکھیں اس میں بڑی جو ہے وہ کھٹائی چل رہی ہے نا یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ہے وہ نالائکی بہت ہے تو نالائکی بڑھ جاتی ہے اگر آپ جو ہے پھر اس قسم کے ڈسٹریکشنز میں گھجائیں آپ یہ بھول جائیں کہ بھائی اس وقت حالات کیا ہیں اور آپ بڑے نیرو طریقے سے دیکھیں کہ بس یار مجھے جو ہے اسی طریقے سے الیکشن جیتنا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی ساخ بچانی ہے تو مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو آپ لارجر نیشنل انٹریسٹ کو پھر آپ جو ہے وہ سبورڈنیٹ کر دیتے ہیں اپنے پولیٹکل انٹریسٹ سے تو یہ ہو رہا آپ جہاں چین کا تعلق ہے دیکھیں چین میں اب بڑا کامپلیکس گیم چل رہی ہے ایک طرف جو ہے چین پاکستان پہ انحصار کیے بیٹھا ہے کہ یار یہ کیا طالبان ہیں آپ ہی ہمیں پاکستان اب آپ ہمیں ڈکشنری دیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا ملہ کدھر ہے کیسے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ ہیں نا ان کی تو سمجھ سے باہر رہی ہے تو آپ نے ان کو سنبھالا ہے آپ نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے تو ہم آپ پہ ریلائے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے کیونکہ ان کو تو ہم نہیں جانتے نا ہم تو آپ کو جانتے ہیں تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ میڈل مین کا کام کریں اور پھر یہ ہے کہ ہم ہم اپنی فوجیں نہیں لانا چاہتے یار اور ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن پیسے کو پوری طریقے سے ڈوب بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ڈوب جائے بیٹھ کے تو آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کرنا ہے تو ایک طرف تو چین کے لیے پاکستان کو یہ کرنا ہے اور پاکستان کوئی پرفارمنس نہیں نظر آ رہی تو چین جو ہے گھبرایا ہوا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ جو ہیں ان کی alignment tight ہو رہی ہیں اب ہم نے ذکر کیا deputy secretary of state ونڈی شرمن کا کہ وہ گئی تھی تو جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے clear ہو رہا ہے کہ بھئی چین کو from چین's point of view چین کو اس کا خود تدارک کرنا ہے اور وہ جو تدارک چین کر سکتا ہے وہ پاکستان کے through کر سکتا ہے نا تو پھر چین دیکھتا ہے کہ یار یہ تو طالبان کے مسئلے کو نہیں حل کر پا رہے تو یہ ہمیں کیا دیں گے امریکہ کا ally بھارت ہے ہمارا ally پاکستان ہے look let's دیکھیں all weather friend اور وہ بڑے گہرے تعلقات اور جو ہے سمندر سے گہرہ جو ہے اور اپنا جو دوستی ہے اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں ہم ریاستوں کی بات کر رہے ہیں ریاستوں کی دوستیاں یاریاں مفادات ان کا جو ہے پورے کا پورا وہ بیسٹ ہوتی ہیں اور چین جو ہے وہ پاکستان ٹھیک ہے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے لیکن اگر پاکستان کو پر فارم نہیں کرے گا پھر یہ کہ چین چین تو پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے اتنا شاید امریکہ اچھی طریقے سے نہیں جانتا پاکستان کو جتنا چین جانتا ہے پاکستان کو کیا آپ کر سکتا ہے بیسٹ سے بیسٹ پاکستان کیا پر فارم کر سکتا ہے ورسٹ سے ورسٹ کیا پر فارم کر سکتا ہے وہ ایک پورا رینج ہے جو چین کو پتا ہے وہ اس نے بھی تو خواب زدہ کیا ہوا ہے نا یار یہ دیکھو ان کے حالات ہیں ہم نے سی پیک بنانے کی کوشش کی وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑاوا ہے پھر یہ ہے کہ ان کے بلی نہیں پورے ہوتے اور ان کا جو ہے وہ اکانومی اور فانینشل حالات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں امریکہ ان کو پیسے دے نہیں رہا سعودیز بھی جو ہے نہیں دے رہے اور جو ہے وہ ایک حد تک ہی جو نے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم نے جو ہے اپنے لیے ہمارا جو ایل آئے ہے جس کے ساتھ ہم ریجن کے اندر جو ہے اپنی پالیسی کو افغانستان اور امریکہ اور انڈیا اور سنٹرل ایشیا اور روس جتنا بھی ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اس میں پاکستان کو کیوں پر ہم ریلائے کر رہے ہیں تو وہ یہ چینی بھی پھر کوسچن کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس حد تک وہ پاکستان پر ریلائے کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک سیریس سیچویشن اس کو ملٹی ڈیمینشنل طریقے سے پاکستان کی قیادت کو دیکھنے کی ضرورت ہے افسوس سے مجھے یہ کہنا پاڑ رہا ہے کہ سمپلسٹک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور جو سیویلین کی عادت ہے وہ بس اپنا اگلا الیکشن کو لے کے بیٹھیں گے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اور ہم ہر عفتے آپ سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انیلیسز اپنے ویورز کو دیں جڑیں گے آپ کے ساتھ اگلے ہفتے تب تک بہت ساری اور نئی ڈیویلیمنٹس ہو چکی ہوں گی یہ ویورز سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کا تفسرہ جو اپنی جگہ پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آپ ٹیک ٹی وی کو دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے یا کریٹ کار کے ذریعے آج کا بیلہ تکل دفتہ ایزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی